بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من تابہ مگر جس کسی نے توبہ کی وآمنا ارمان لایا واملا عملا صالحا اور عمل کیا عمل لیک بیزاوی میں سنت عمل کو کہتے لیک فَأُولَائِكَ يُبَدِّنُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ پس ان لوگوں کے بدل دے گا اللہ گناہوں کو نیکیوں سے گناہوں کو نیکیوں سے کیسے بدلے گا اللہ اکبر اس کے تین توجیحات ہے پہلی توجیح یہ کہ ان گناہوں کے بعد ایسی نیکیاں کر گزرے گا کہ گناہ ختم ہی ہو جائے گا گناہ کا اتپتہ ہی نہیں چلے گا جیسے بخل کیا تو سخاوات اس کا علاج ہے جھوٹ بولتا گیا مرتے دم تک پھر سچی سچ بولا اس کا علاج ہو گیا بدچلنتا عفیف پاک دامن بن گیا یُبَدِّنُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اور دوسری تبدیل یہ ہے کہ پہلے جس گناہ میں لگا تھا اس کو چھوڑ دیا اب اس کی جگہ نیکی کر رہا ہے پہلے داڑی موڑتا تھا آپ داڑی رکھ لی پہلے روزہ نہیں رکھتا تھا آپ رکھتا ہے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا آپ پڑھتا ہے پہلے درگاؤں پی جاتا تھا آپ نہیں جاتا ہے پہلے غیر اللہ سے مدد مانتا تھا آپ نہیں مانتا ہے تو سیعات کے ساتھ حسنات تبدیل ہو گئے قلائے تھا یُبَدِّنُ اللَّهُ سَيِّعَاتِمْ حَسَنَاتِ گناہ بدل گئے نیکی آن گئے دو تیسری توجیر غزالی نے اس پر افتخار کیا ہے یہ آسل ہے آئے آئے قیامت کے دن اس کی کسی نیکی سے اللہ خوش ہو جائے گئے اور اللہ فرشتوں سے کہے گئے اس کو گناہوں کو لینے جو بلکہ گناہوں کو میری طرف سے نیکیاں کر کے پلڑے میں رہے گئے اس کی مثال دیتا ہوں پہلے میں غزالی کا مخالف تھا کہ یہ غلط بات کری بخاری کے ایک حدیث آئی اور وہ اس طرح ہے کہ جن لوگوں نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہیں قیامت کے دن اس گھوڑے کا پشاپ اور لید اس کو حسنات کے پرڑے میں ڈال کر مجاہد کے لیے نیکیہ بنے گی گھوڑے کا پشاپ اور لید قلید ہے یا نہیں لیکن اولائے قیبت دلاللہ سیعاتِ حسنات اس روایت سے امام غزالی کی تائید ہو گئی کہ رب العزت کسی کے ساتھ احسان فرمائے تو اس کے گناہوں کو ہی نیکیاں شمار فرمائے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اَرْحَيَ اللَّهُ بَقَشْنَوَالَ رَحَمْوَالَا اوہ انبیاء معصوم ہے آپ نے سوچے معصوم ہوتا کون ہے اگر فعل صادر بھی ہو جائے گناہ نہیں ہے جیسے چھوٹا بچہ معصوم ہے کسی کو پتر مارا کسی کو گالی دی سب کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے معصوم وہ جرم سمجھے ہی نہیں جاتا ہے چونکہ معصوم سے نکلا ہے تو معصوم سے جو فعل صادر ہو جائے وہ معصیت نہیں سمجھے جاتا ہے پس یہ لوگیں کہ بدل لے گا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ پس وہ توبہ کرے گا اللہ کے ہاں سچی توبہ کہنے اس کی توبہ قبول ہوگی اور وہ لوگ جو گوائی نہیں دیتے ہیں جھوٹی دو مطلب ہے اس کے ایک تو یہ کہ جھوٹی جگہوں میں آتا ہی نہیں دوسرا یہ کہ نہیں جھوٹی گوائی نہیں دیتا ہے حدیث میں ہے جھوٹی گوائی دینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے کوئی انکار کرنے توبہ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ اور جب یہ چلتے ہیں بےہودہ کام کے ساتھ مر روح کے رامہ تو گزر جاتے ہیں عزت کے ساتھ لوگ بےہودہ باتیں کرے غلط مجھے سے لگائے یہ اپنی توحید سنت پر قائم رہے وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِ اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو نصیت کی جاتی ہیں رب کی آیتوں سے لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّ وَوَمِعَانَا نہیں گرتے ہیں ان پر بہرہ پن اور نہ اندہ پن یعنی اللہ کے دین کے سامنے بہرے اندے نہیں بنتے سننے والے دیکھنے والے وَالَّذِينَ يَقُولُونَا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے پروردگار حَبْ لَنَا مِنَ ازْوَاجِنَا دیجئے ہم کو ماری بیویاں وَزُرِّيَاتِ نَا مَارِ بَچْشِهِ قُرْتَ عَعْيُلُ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر بیوی اور بچے جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو ساری دنیا جنت ہے اولاد تب آنکھوں کی ٹھنڈی ہوگی ٹھنڈک ہوگی جب بیوی تابدار ہو کیونکہ درخت کا پھل تب سازگار ہوتا ہے جب درخت اصلی ہو اور اگر وہ کانٹے دار ہیں لڑائی جگڑے والی بتتمیز ہے تو بچے بھی وہیں سیکھیں گے اس لیے کہتے ہیں عفیب شریف بیوی دنیا کے سب سے بڑی راحت اور عزت ہے اور زنیبد زنیبد گر سرائے مردنے کو ہم دریعا لمست دو زخیوں ناکارہ عورت شریف آدمی کے گھر میں اس دنیا میں جہنم ہے زنہار عذقرینِ بچ زنہار وَقِنَا رَبَّنَا عَذَا بَنَّا اور یہ وہ لوگیں جو کہتے ہیں پروردگار دیں ہم کو ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک جب بیوی اور اولاد دین پر ہو تو ہر وقت آپ جنت الفردوس میں ہوں گے بخاری شریف صفحہ سات سو ایک جلد سانی قَالَ الْحَسَنُ حسن بسری اس کی تصویر کر گئے بہت بڑے تابعی ہے تین سو صحابہ کا شادر گئے قَالَ الْحَسَنُ وَبِنْ قُرْنِتِ آئِنِ الرَّجُلِي اَيَّرَا حَبِيبَهُ فِي تُعَاتِ اللَّهِ آدمی کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہیں کہ اپنے محبوب کو دوست کو اللہ کی عبادت میں دیکھیں وَجَهَا اللَّهَ لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا اور بنا ہمیں پریزگاروں کا امار آیت سے پتہ چلا کہ مبتدین کی امامت پر خطرے ہنگوٹھا چومنے والے حیالہ صلاح پہ قیام کرنے والے ہری پگڑیاں باننے والے ان کے عذاب اور مصیبت سے دور رہنا اور بنائیے ہم کو پریزگاروں کے امام اور اہلِ حق کے ہاں رہنا وہاں پڑھنا وہاں نماز پڑھنا قرآن کی نعمتوں میں سے اُن آئیتَ جُجِزَوْنَ الْغُرْفَةِ بِمَا صَبَرُوْا ان لوگوں کو بدلے میں دیے جائیں گے دریچے لیکن انہیں صبر کیا غرفہ خوبصورت کمرہ شاندار صاف سکرہ دریچہ وَيُلَقْقَوْنَ فِيهَا تَحِیَتَهُ وَسَلَامًا اور ملا دیا جائے گا ان کے ساتھ اس میں دعا و سلام ہر طرف سے يُلَقْقَوْنَا ان کا استقبال ہوگا اس میں دعا و سلام سے خالدی نفیہ ہمیشہ اس میں رہیں گے حسنت مستقرم و مقامہ کیا خوب جائے قرار اور رہنے کی جگہے قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّيهَا آپ فرمائیے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری میرے رب کو لولا دعاوکم اگر تمہاری دعایں نہ ہوتی تقدیر بدلتی ہے دعاوں کے اثر سے قُلْ آ فرماؤ مَا يَعْبَوْ کیا پرواہیں بِكُمْ تمہارے بارے میں ربی میرے رب کو تم ہو کیا چی لولا دعاوکم اگر تمہاری دعایں نہ ہوتی سبحان اللہ خوب دعایں معمو خوب دعایں معمو دن رات ہر وقت جیسے ہی موقع ملے یا رب یا رب حدیث میں ہے نماز سے فارغ ہو سمک سمک نع فِا اے طرفہ یدئی کا پھر ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اللہم اللہم فَقَدْ تَذَّبْتُمْ فَسُمْنے تُو تَقْزِیبْ کی تَقْزِیبْ کی سزا تمہیں مل سکتی تھی اگر بہت استقفار دعا نہ مانگتے فَسَوْفَيَكُونُ الْعِزَامًا فَسَنْ كَرِيبْ عَزَامْ لَازِمُ جَائے گا وَآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ وسلم علیہ رسول کریم وَنَبِیِ الْعَمِينَ وَعَلَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعی ربنا تقبل منا انکانت السمیع العليم وَتُبَارَئِنَا انکانت التواب الرحیم ربنا حبلنا من ازواجنا وزوزیاتنا قررت آعلم وجعلنا للمتقین امام صل اللہ علیہ وسلم مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولی شکریہ شکریہ